زلا پنچ کے سبڈویجن مہنڈر کی پنچائت بہرہ کے مقامی لوگوں نے پانی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا انہوں نے محکمہ کے عالی آفیجران سے یہ اپیل کی ہے کہ جلدہ جلد انہیں پانی فراہم کیا جائے تاکہ ان کی پریشانی کا اضالہ ممکن ہو سکے دیکھئے مہنڈر سے یہ ریپورٹ جل شکتی ڈیپارٹمنٹ ہی 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 ایکزن پونچ جان شکتی ڈبارٹمنٹ جان شکتی ڈبارٹمنٹ ہمارا کیا بطلبہ ہے پونی کا سب سے زیادہ ہم کو پونی کی تنگی ہے اس لیے ہم آپ اس لیے گٹھے ہیں یہ چھے نمبر بارڈ ہے اس میں تقریباً پچاس ساٹھ گر ہے جن کو پونی کی بہت زیادہ تنگی ہے تقریباً تیس پینتیس سال سے یہاں کوئی پونی نہیں یا کوئی برانچی یہاں نہیں دیئی یہ یہاں کہیں تھوڑا سا اگر کسی نے پیپ لگایا ہے وہاں ہی ختم کر دییا باقی بعد میں کوئی لین مین والا وہ کوئی کوئی افسر یہاں پر نہیں آیا ہماری پیپے نہیں لگائی گی یہ ٹینک آپ کے سامنے بنا ہے اس کو دو سال ہو گئے اس میں کوئی پونی نہیں ہے یہ گھر گھر آپ جا کر دیکھ سکتے ہو کسی کے گھر میں ایک پھون پونی کا نہیں ہے یہ ہماری عورتیں جو بچیاں ہیں یہ جاتے ہیں دو کلومیٹر نیچے ادھ سے سیر پر پونی اٹھا کر لاتی ہیں بہت مشکل سے ہمارے پشون جو ہے مال میشی پشون وہ بھی پونی کے بغیر گئے آپ دو زار کا ٹینکر پونی کا منگواتے ہیں تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں ہم گریب آدمی ہیں پیل یہ کرتے ہیں ہم ارض کرتے ہیں ہم کو پانی نہیں ہے ہماری پانی پانی کی تنگی دور کی جائے اور ہم ادھر یہ جو ٹینک بنا ہے اس میں پانی ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ ہم گریب لوگ پانی پی سکے ہمارا یہاں بیٹھنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ بیرا پنچاید میں وارڈ نمبر چھے ہے اس میں محلہ کھوکران آتا ہے جس کے پچیس تیز گھر ہیں محلہ کمارا آتا ہے محلہ دارا ہم نے دو ٹینک بنائے ہیں آج سے دو سال قبل پہلے تو ان میں آج دن تک ایک بوند پانی کی نہ کہیں سے کوئی پائے پائی ہے نہ کچھ رائزنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی کافی بار گئے ہیں کوئی پانی کی کوئی ہمیں سہولت یہاں نہیں ملی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ہماری یہ مائیں بینیں بچی ہیں یہاں سے جاتی ہیں دو کلومیٹر ڈائی کلومیٹر دور وہاں سے پانی اپنے لیے پینے لیے لاتی ہیں اس کے بعد یہ جاتی ہیں مال موشی نیچے جو دریہ ہے اس ندی پہ مال موشی لے کر جاتے ہیں وہاں سے مال موشی کو دن کے ان کے سر دو چکر لاتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے سٹور سے ہمیں کوئی سامان نہیں ملتا ہم اپنی جیب سے سارا کچھ کام کر کے یہاں تک پنچاتے ہیں تو لہٰذا ہمیں سرکار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ہماری مانگ کو جلدہ جلد سنا جائے اور ان لوگوں کی پریشانی کو حل کیا جائے یہ جو بھیرا کا پانی کا ایشو ہے یہ کل ہی میرے سنگیان میں آیا ہے اور لوگوں نے کبھی اکل پروٹیس کیا ہے تو میں نے کنسرن اے وی سے بات کی ہے اس میں ابھی تک ایک افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ ابھی تک جو ہے کوئی بھی واتر سپلائی ابھی سٹار نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک پورا پلان بنا کے گورنمنٹ کو سمیٹ کیا ہے تو وہاں پہ کوئی دوستوں کے قریب جو ہے وہ گھر بھی ہے تو اگر وہاں پہ یہ سچارو روپ سے جے سپلائی جو شروع ہو جائے تو اس کے ل یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ایکسین صاحب سے میں نے بات کی ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو واتر سپلائی ہے اس کیم کو ہم سٹارٹ کر سکیں